گھر میں اکثر کوئی کاغذ یا کوئی ڈبی آتی ہے کہ جس پر کعبہ شریف یا مدینہ المنورہ کی تصویر ہوتی ہے یا کوئی آیت قرآنی ہوتی ہے اس کو کیا کیا جائے اس کو احترام کے ساتھ ضائع کر دو اس کو احترام کے ساتھ ضائع کر دو ضائع کرنے کی بہت سی احترام کے ساتھ ضائع کرو دفن کر دی ایسی چیز دفن کر دی یہ بھی احترام کے ساتھ ضائع کر دی ایسی چیز جلا دی تو احترام کے ساتھ ضائع کر دی ایسی چیز پرانے زمانے میں کچھی سیاہی سے لکھتے سے ایسی چیز دھل سکتی ہے وہ تحریر دو ڈالی یہ بھی احترام کے ساتھ ضائع کر دی قرآنِ کریم کی کوئی مضمون ہے آرٹیکل ہے کوئی کتاب ہے اس میں قرآن کی آیتیں ہیں تو اس کو جلانے میں کوئی حرج نہیں لیکن صرف قرآن یا قرآن کی آیتوں کو جلانا نہیں چاہیے ان کو جلانا یہ احترام کے خلاف ہے گارویج بھی نہیں کر سکتے بڑھا اے کرم اس بارے میں ہدایت دیئے دے دی ہدایت کہ اسے احترام کے ساتھ ضائع کرو یہ ایک مسئلہ سمجھو قعبہ شریف اور روزہ اقدس کے فوٹو دو طرح کے ہیں ایک ریل ایک ویسے بوگس ریل یعنی وہیں سب کیمرنے کھیچے ہیں اور یہ بوگس کا مطلب ہے کسی بھی پینٹر نے برش لے کر کے قعبہ بنا دیئے چاہے ریل ہو چاہے ویسے ہی ہو ڈمی ہو یہ ڈمی ہوتی ہے چاہے ڈمی ہو چاہے ریل ہو توہین نہیں کرنی چاہیے مگر اس کے ساتھ تعظیم کا معاملہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ قعبہ شریف جو مکہ میں کھڑا ہے وقابل احترام میں ہم آ جاتے ہیں تو اس کو حجر اسود کو بوسا دیتے ہیں اس کا تواب کرتے ہیں اس کی طرف مو کر کے نماز پڑتے ہیں لیکن اگر اس قعبہ کا فوٹو بنا لیا جائے یا ڈمی بنا لی جائے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا جائز نہیں کہ تبر کر اسے ہاتھ لگاؤ تبر کر اسے چومو یہ معاملہ اس کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے شباہ اور زی شباہ کے حقام مختلف ہوتے ہیں آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں آپ ہیں اور اندر آپ کا اکس ہے وہ اکس ہے اور آپ دونوں کے حقام مختلف ہیں دو ایک نہیں ہے کیسے الگ ہیں ہیں الگ بہت غور کرو گے انہیں سمجھ میں آئے گا دونوں الگ ہیں ایک عورت ہے اس کا شوہر یہ آئینے کے سامنے کھڑا وہ ہے یا آئینے کے اندر دکھ رہا ہے وہ ہے کون شوہر ہے عورت کا باپ کون ہے ماں کون ہے جو ادھر کھڑی ہے وہ ہے یا اندر مذر آ دی وہ ہے یہ ایسی مثالوں میں غور کرو گے تو سمجھ میں آئے گا دونوں میں فرق ہے اور اب تو اس کا سمجھنا بہت آسان ہو گیا پہلے تو آپ آئینے کے سامنے سے ہٹ جائیں تو اندر سے بھی ہٹ گئے لیکن اب ایسا ضروری نہیں ہے آپ آئینے کے سامنے سے ہٹ جائیں اور آپ کا فوٹو اندر برقرار ہو جائے کیمیرے کے سامنے جو آپ کھڑے ہوتے ہیں یا موبائل میں جو کیمیرا ہوتا ہے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا اکس ہی تو اس کے اندر آتا ہے آپ تو باہر ہیں آپ کا اکس اس کے اندر آیا اب آپ نے کیپچر کا بٹن دبا دیا اب آپ جائیے آپ اندر آ گئے اب تو اس مسئلے کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں آپ کھڑے ہیں آپ الگ ہیں اور آپ کے اندر جو شبہ نظر آ رہی وہ الگ ہیں اور دونوں کے احکام مختلف ہیں اب وہ احکام کیا ہیں وہ علمبہ مضمون ہیں مجھے تو یہ سمجھانا ہے کہ کعبہ شریف جو ہریل مکہ میں کھڑا ہے اس کے احکام اور اس کے پوٹو کے احکام الگ ہیں مدینہ شریف گمبدِ خزرہ قبرِ اتھر جو وہاں ہے اس کے احکام الگ ہیں اور اس کا آپ پوٹو لیں تو اس کے پوٹو کے احکام الگ ہیں یہ وہ مسئلہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چپلیں کیسی تھی نقشہِ نعل مبارک حضور کی چپلوں کا نقشہ کتابوں میں چپتا ہے اس نقشے کو لوگ سر پہ رکھتے ہیں عدباً کھڑے ہوتے ہیں اس کے توصل سے دعا کرتے ہیں یہ صحیح نہیں اس کو میں سمجھا رہا ہوں دیکھو حضور کی چپل کا اگر اتنا ٹکڑا بھی مل جائے حضور کی اصلی چپلوں کا تو وہ ہمارے لئے دنیا سے بہتر ہے لیکن حضور کی چپلوں کا برشے لے کر کے ایک فوٹو بنا دیا اللہ جانے حضور کی چپلیں کیسی تھی تو سب وہاں سے ہیں میں نے ساری حدیثیں چپلوں کی پڑھی ہیں چاہو ان حدیثوں سے بلکل سمجھ میں نہیں آتا کہ حضور کی چپلوں کی شکل کیا تھی بس یہ ہے کہ حضور کی چپلوں میں دو تسمیں تھے لہو قبالان حضور کی چپلوں میں دو تسمیں تھے بھئی اتنا یہ دو تسمیں تھے کہاں سے شروع ہوتے تھے کہاں گستے تھے کن کن انگلیوں کو ڈیوائیڈ کرتے تھے کوئی تفسیر حدیثوں میں نہیں لوگوں نے ایک فرضی شکل نال مبارک کی بنا دی اور پھر اسے تبرو شروع کر دیا یہ سب غلط ہے حضور کی اصلی چپل کا ایک ذرا سا ریشہ بھی مل جائے تو پوری دنیا سے ہمارے لئے زیادہ سعادت کی بات ہے لیکن جو ہم نے اپنے برش برش سے پینٹر نے اپنے برش سے ایک فرضی شکل بنا دی کہ حضور کی چپلیں ایسی تھی ان میں برکتیں کہاں سے آگئی ان کو سر پہ رکھ کر کھڑا ہونا ان کو وسیلے سے دعا مانگنا یہ صحیح نہیں اور یہ صرف چپلیں مبارک کے لئے وہ جو نال مبارک کا نقشہ ہے اسی کے لئے مسئلہ خاص نہیں ہے کعبہ شریف کا نقشہ اس کے ساتھ وہ احترام کا معاملہ نہیں روزہ اقدس کا نقشہ اس کے ساتھ وہ اصلی ہو تو بھی نہیں کیوں شباہ اور زی شباہ کے احکام الگ ہوتے ہیں لیکن سنو چاہے وہ اصلی کعبہ کا فٹو ہو چاہے بناوٹی ہو اس کے ساتھ توہین کا معاملہ کرنا بھی جائز نہیں کیوں اگر آپ اس کے ساتھ توہین کا معاملہ کریں گے شباہ کے ساتھ فٹو کے ساتھ توہین کا معاملہ کریں گے تو آہستہ آہستہ اصل کی توہین آئے گی دماغ دیکھو آج کل کہ جب کسی پبلک ناراض ہوتی ہے کسی لیڈر سے تو اس کا پتلہ جلاتی ہے تو پتلہ جلانے سے کیا ہوتا ہے ہوتا ہے جب ہی تو ساری دنیا کو بیوکب تھوڑی ہے وہ اس لیڈر کی لوگوں کے ذہنوں میں اس سے عقیدت ختم کرنے کے لئے پتلہ جلاتی ہے اور اس سے وہ عقیدت گڑتی ہے میرے بھائیوں اسی طریقے سے اگر آپ کعبہ کے فٹو کے ساتھ یا چپل مبارک کے فٹو کے ساتھ یا روزہ اقدس کے فٹو کے ساتھ چاہے وہ حقیقی ہو چاہے وہ بس ہو توہین کا معاملہ نہیں کریں توہین کا معاملہ کرو گے تو آہستہ آہستہ دل میں سے عظمت کم ہوتی چنی جائیں اسی لیے جو مسلح آتے ہیں جن پر کعبہ کی بیت المقدس کی فرضی تصویریں ہیں یہ مسلح میں تصویریں کعبہ کی ہیں بیت المقدس کی ہیں کوئی اصلی تھیوڑی ہیں تو بھر دیئے سب ان کے ساتھ تعظم کا معاملہ کرنا بھی درست نہیں ہے اور اس پر پیر رکھ کر کھڑا ہونا اس پر بیٹھنا یہ بھی نہیں چاہیے اس لیے یہ مسلح استعمال ہی نہیں کرنے کے میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا بہت برانا قصہ ہے ٹرین میں دو بینچ ہوتی ہے اسے بیچ میں تھوڑی جگہ ہوتی ہے تو میں نے درخواست کر کے وہاں میں نے مسلح بیچ آیا اور میں نماز پڑھ رہا تو دائیں بائیں ہندو بیٹھے ہوئے تو مسلح میں کعبہ کا فوٹو تھا اس کعبہ کے اندر بیچ میں وہ پری مسجد کے بیچ میں کعبہ بھی نظر آ رہا تو میں نماز پڑھ رہا ایک ہندو نے دوسرے ہندو سے کہا اشارہ کر کر کہ وہ جو فوٹو ہے اس کے بیچ میں وہ جو کالا کالا ہے یہ مسلمان اس کو پوچھتے ہیں یہ ایک ہندو نے دوسرے ہندو کو سمجھا ہے میں نماز میں سن رہا اس دن سے میں نے وہ مسلح تو چھوڑ ہی دیا باقی اگر کبھی استعمال بھی کیا تو سفر میں لے کر کبھی نہیں چلتا کیوں اس نے غلط تھا تو وہ سمجھا ہم اس کو پوچھتے ہیں کعبہ کو ہم نہیں پوچھتے کعبہ کی طرح مو کرتے پوچھتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں بندگی اللہ کی اہلِ نظر قبلہ کو قبلہ نمہ کہتے ہیں یہ جو بیت اللہ شریف قبلہ ہے قبلہ نہیں ہے یہ قبلہ نمہ ہے قبلہ دکھلاتا ہے اللہ کی طرف ذہن کو متوجہ کرتا ہے تو ہم تو کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کو پوچھتے نہیں اس نے سمجھا ہے کہ یہ بیچ پہ کالا کالا ہے اس کو یہ مسلمان پوچھتے ہیں اس لئے یہ سفر میں کسی غیر مسلموں کے سامنے یہ مسلح استعمال ہی نہیں کرنا چاہئے اور گھر میں بھی استعمال کرو تو اس جگہ کی توہین مت کرو اس پر پیر رکھا مت کھڑے ہو اس پر بیٹھا مت اور یہ بچنا ممکن نہ ہو تو اسے لئے استعمال ہی مت کرو بہرحال میں نے یہ کہا کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو ضائع کر دینا ہے ختم کر دینا ہے مگر یہانت نہیں ہونی چاہئے ان کی توہین نہیں ہونی چاہئے توہین کیے بغیر ایسی چیزیں ضائع کرو اس کی بہت سی شکلیں ہیں جو ہو سکتی ہیں مثلا جلا دینا یہ بھی ایک شکل ہے لیکن اس سے قرآن پاک مستثنہ ہے اور قرآن پاک جبکہ قرآن کی صرف آیت ہے یا قرآن پاک ہے وہ نہیں جلانا لیکن اگر کسی مضمون کے زمن میں قرآن کی آیتیں ہیں تو اسے جلا سکتے ہیں وہ آیت جلانا نہیں ہے وہ تابع ہو گئی پورا مضمون جلا ہے ایک طریقہ تھا کوئوں میں ڈالنے کا اب یہاں تو کوئیں ہیں ہی نہیں تو جلوں میں ڈالنے کا اور دریاؤں میں ڈالنے کا تو حکومت بنا کرتی ہے پولیوشن ہو جاتا ہے اگر سب ہی جا کر جل میں ڈالیں گے تو اسی جل سے پانی پیتے بھی ہیں اور پھر یہ چیزیں ڈالیں گے تو پولیوشن ہوگا پس اس کا بہتر طریقہ یہ ہے ایک پاورڈر آتا ہے جنگل میں جا کر گھڑا کھو دو وہ جو ایسی سب چیزیں ہیں کسی مسجد میں سب جمع کرو اور سب محلے کی طرف سے یہ سرویس مسجد انجام دے جنگل میں گھڑا کھو د کر ڈال کر وہ پاورڈر اس پر شڑک دیا سمیٹی بھر کر کے آ جائے ہفتے کے بعد اندر ختم ہو جائے یہاں بہت زیادہ اموات ہوتی ہیں وہاں میت کو دفن کر کے بھی وہ پاورڈر قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو ایک مہینے میں اندر میت ختم بہرحال یہ شکلیں ہیں اس کے علاوہ آپ سوچیں آپ کے ذہن میں اور بھی بہتر شکلیں آ سکتی ہیں غرض توہین نہیں کرنی احترام کے ساتھ ایسی چیزیں ضائع کرو بہترام کی ختم ہو جائے